رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نیا آیت رہن والا ہے تو پیارے بچوں جب آپ سکول میں یا کلاس روم میں انٹر ہو رہے ہوں تو آپ سوچیں کہ you are all friends we will learn and play together ہم سارے مل کر سیکھیں گے اور مل کر کھیلیں گے جو friends ہوتے ہیں وہ آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں کرتے we are amazing ہم بہت زیادہ شاندار بچے ہیں ہم ایک دوسرے کی کامیابی پہ خوش ہوتے ہیں ہم بھروسے کے قابل ہیں ہم سچ بولتے ہیں ہم نئی چیزیں سیکھنا چاہتے ہیں اور ہماری مصبت سوچ ہے we are creative ہم کل جو بننا چاہتے ہیں اس کے لئے آج سے سوچ سمجھ کر میند کرتے ہیں ہم اپنے اردگرد پھیلے ہوئے مسئلوں کو حل کرنے کے لئے نئے نئے خیالات سوچتے ہیں we are scientists ہمارے دماغ میں جو بھی خیالات ہے ہم اس کے اوپر تجربات کرتے ہیں کیونکہ scientists جو ہوتے ہیں وہ ہر کام کو جانج پرک کرتے ہیں we are leaders ہم نے تبدیلی لانی ہے اپنے اندر we are leaders of ourselves ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں گے تو دنیا میں اچھے لوگوں کا اضافہ ہو جائے گا education is the passport to the future education passport ہے مستقبل کا for tomorrow belongs to those who prepare for it today مستقبل ان کا ہے جو اس کی تیاری آج سے کرتے ہیں do what is right وہ کرو جو کرنا چاہیے not what is easy وہ نہ کرو جو آسان ہے تو پیارے بچوں سیدھے رستے پہ چلنا شروع کرو آپ کو بتا ہے کہ سب سے طویر پرانی اور مشہور شہرہ کا نام سرات مستقیم ہے جس پر چلنا بہت دشوار ہے انبیاء نے ہمیشہ اسی کی طرف دعوت دیا ہے سچ کا رستہ اکتیار کرو اللہ تعالیٰ قرآن بھی بھی فرماتے ہیں بے شک اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں تو قرآن مجید کی حقوق ہے ہمارے اوپر کہ ہم اس پر ایمان لائیں اس کی تلاوت کریں اسے سمجھ کر پڑیں تدبر کریں اس پر عمل کریں اس کو پھلائیں تو پیارے بچوں آج سے قرآن مجید کو ترجمہ سے پڑھیں جس زبان میں سمجھ آتی ہے احمد اور آمنہ نے بہت سارا مزا کیا نتیہ گلی میں دراؤ سرکل اراؤنڈ آل وربز وربز کے کل سرکل لگائیں آپ کو پتا ہے کہ وربز آر دا ورڈ فر ٹھنگز دیٹھ آئی کینڈ ڈو جو میں کر سکتا ہوں آئی ہیو ڈن جو میں نے کر لی ہیں آئی ویل ڈو جو میں آئندہ کروں گا یعنی اس میں زمانہ احال ماضی اور مستقبل تینوں میں کرنا پایا جاتا ہے تو احمد اور آمنہ بھین بھائی ہیں ان کے والد ان کو نتیہ گلی لے گئے چھٹیوں میں اب آپ بتائیں کہ ان سارے میں سے آپ کیا کر سکتے ہیں آپ بھی کسی کو لے جا سکتے ہیں دوسری جگہ پہ تو اس میں ٹک جو ہے وہ ورب ہے جیسے آپ نے دیکھا کہ ٹک لے جانا یہاں سے واسکٹ اٹھا کے دوسری طرف لے گیا تو پاس ٹینس اف ٹیک ہے ٹک لے نا لے جانا اس کے معنی اردو میں ہے نیکس سینٹنس آپ کو پتہ ہے نتیہ گلی جو ہے وہ اپٹاباد جسٹک آف کے پی کے پاکستان میں ہے ہل سٹیشن ہے اب آپ اس کو اور سے پڑھیں ان سارے ورڈز میں سے ایسا کون سا کام ہے جو آپ بھی کر سکتے ہیں شاباش آپ بھی کسی گھر میں رہ سکتے ہیں تو سٹیڈ کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرے رہے کہ وہ ٹھہرے ایک چھوٹے سے گھر میں تو آپ بھی گھر میں ٹھہر سکتے ہیں اور it is پاس ٹینس اف ٹینس نیکس سینٹنس is they saw snow for the first time اب آپ اس سینٹنس کو گھر سے دیکھیں اس میں سے کون سا ایسا کام ہے جو آپ کر سکتے ہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں نا سار اس آ ورڈز انہوں نے پہلی دفعہ snow دیکھی تو ہم بھی دیکھ سکتے ہیں snow کو تو saw is the past and stuff سینٹنس آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور دیکھا اس کا اردو میں معنی ہے احمد فارگیٹ ٹو ویر ہیس سویٹر ان فیل ایل اب آپ یہ دیکھیں کہ اس میں آپ کون کون سا کام کر سکتے ہیں اب آپ اس میں فارگیٹ بھول بھی سکتے ہیں آپ سویٹر پہن بھی سکتے ہیں ویر کرنا پہننا اور بیمار بھی پڑھ سکتے ہیں تو اس میں تین ورڈز ہیں فارگیٹ ویر اور فیل ایل فارگیٹ کا مطلب ہوتا ہے بھول جانا اور جو ہے ویر پہننے کو کہتے ہیں اور فیل ایل بیمار پڑھنا نیکس سینٹینس ہے آمنا گیو ہار برادر ہارٹ سوپ انٹی آمنا نے اپنے بھائی کو گرم سوپ اور چائے دی اب آپ بھی کسی کو کچھ دے سکتے ہیں آپ بھی اپنے بھائی بہن کو ہارٹ سوپ انٹی دے سکتے ہیں تو اس میں گیو جو ہے وہ ایکشن ورڈ ہے یا ورب ہے تو کسی کو کچھ دینا پاسٹینس آف گیو دیا تو گیو کے معنی ہے دیا نیکس سینٹینس ہے وین ہی فیلت بیٹر دے پلیڈ آن دا سوینگز وین ہی فیلت بیٹر اب آپ بھی تو اچھا محسوس کر سکتے ہیں اور آپ کھیل بھی سکتے ہیں تو اس لیے اس میں دو ایکشن ورڈز ہیں فیلت اینڈ پلی اب ہم نے جب ہم کچھ محسوس کرتے ہیں تو ہمارے چہرے پہ اس کا اظہار ہوتا ہے ہمیں اچھا لگتا ہے تو ہماری باچیں کھیل جاتی ہیں ہمیں برا لگتا ہے تو کئی دفعہ ہمارے آنکھوں سے آنسو بھی آ جاتے ہیں اور پلیڈ کھیلا سوینگ پہ بچے کھیل کر خوش ہوتے ہیں their mother made for them rice and vegetables اب آپ بتائیں کہ آپ کسی کے لیے کچھ بنا سکتے ہیں ان کی امی نے ان کے لیے رائس چاول اور سبزیاں بنائیں تو آپ بھی کچھ بنا سکتے ہیں اس لیے اس میں made جو ہے وہ verb ہے made کا present tense make ہے اب اس نے made وہ بنا کے آگے چلا گیا تو یہ made بنایا every night they would read before they go to bed اب اس میں دو کام آپ کر سکتے ہیں وہ کون سے ہیں آپ پڑھ بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے read اور go to bed اور آپ اس طرح کے اوپر بھی جا سکتے ہیں تو جو verb ہیں اس میں وہ ہیں read and go تو آپ کو پتہ ہے کہ read جو ہوتا ہے وہ اس کو پڑھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے ہم book پڑھتے ہیں ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں ہم magazines اور other story books پڑھتے ہیں اور جانا go اور go to bed سونے کے لیے جانا next sentence ہے they had so much fun اب آپ دیکھیں کہ اس میں کوئی چیز own کرنا کوئی اپنے پاس رکھنا experience کرنا تو head جو ہے وہ action verb ہے action word ہے یا verb ہے تو head رکھنا کہ انہوں نے بہت مزہ کیا انہوں نے hold کرنا اپنے پاس رکھنا تو امید ہے آپ کو سمجھا ہی ہوگی اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں